جس طرح صاحب نے کہا کہ ہر پارٹی کے حوالے سے ہماری ساتھی آئے وے منتخب ہو کر آئے میں یقینی طور پر ہزارہ ڈیموکرٹک پارٹی کی جانب سے عزیز اللہ آغا کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اسے والکم کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ جمعیت علماء اسلام کو بھی دعات دیتا ہوں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک کونہ مشک سیاسی ورکر سیاسی کارکون لوور میڈل کلاس سے اپنے کارکون کو منتخب کر کے یہاں پہ بھیجائے اس طرح کا روایت یقینی طور پر ایک اچھی بات ہے ہر پارٹی کے لیے تو اس کو بھی میں خراجی تحسین پیش کرتا ہوں دوسری بات ملک سکندر صاحب نے جس طرح سے کہا آگے جا کر وہ مزید ان کے پاس پوائنٹ ہوں گے انہوں نے کہا کہ تاریخ کا سب سے زیادہ سیاد ترین دو میں کم از کم اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ بھئی کم از کم ٹھیک ہے آپ کرتے ہیں تو آپ کریں بے شک کریں میں نے کہا تھا نہیں میں اس میں میں اس میں نہیں جانے چاہتا ہوں Altercation پر میری گزارش یہ کہ سیاد ترین دور اگر یہ ہے کہ ہم پوزیشن میں بیٹھے وہ اقتدار میں بیٹھے تو ہمارے جملے جس طرح ہو جائے میں کم از کم اس سے متفق نہیں ہوں آپ کے لیے سیاد ترین دور ہے میرے لیے میں کہوں گا کہ یہ سب سے بہترین دور ہے شکریہ اس لیے یہ بہترین دور ہے جنابہ علی میں مختصر کروں گا اس لیے میں کہوں گا کہ یہ بہترین دور ہے جہاں پہ آپ کو خود پتہ ہے یہاں پہ پچھلے عدوار میں کس طرح کی بے قائدیہ ہوئی ہے پچھلے عدوار میں یہاں پہ قتل و قتال دیشتگردی جس نیچ پہ تا آج کم از کم بفضل خداون اے اس کمپیرڈ ٹو پاسٹ ہم اس میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی نسبتاً آج بہتر ہے بلکہ بہت زیادہ بہتر ہے اس لئے میں اس چیز کو مانتا ہوں میری پارٹیز کے خلاف ہے نوکریوں میں اگر کئی پہ بھی کوئی تھوڑی سی بے قائدگی ہوئی ہے اس کی انویسٹیکیشن جاری ہے انشاءاللہ اتالہ آپ دیکھیں گے کہ ہم خصوصاً جس طرح آپ نے کہا کہ پوزیشن کے حلقوں کو مائنس کیا ہوا ہے بھئی میں صرف اپنے حلقے کے حوالے سے اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کہوں گا کہ آج تین تیس جہاں پہ بھی ہے تین تیس ازلا میں ہم سپورس کمپلیکس بنا رہے ہیں تو وہ ہم نے نہیں کہا کہ یہ ازلا ہماری حکومت کے ہے اور آپ کے نہیں ہے ہم نے وہاں پہ فورسال رکھا ہے ہر میوسپل کمیٹی میں رکھا ہے تو یقینی طور پر اس میں عقلیت تو میرے بھائی ہے عقلیت کو تو میں لائک کرتا ہوں آپ تو آجائے نا آپ یہاں پہ خامخہ مجھے جو ہے سب سے زیادہ میں عقلیتوں کا حمایتی ہوں بھائی آپ کیا اس میں سریاب کے لئے سپورس کمپلیکس بن رہے ہیں اس لئے آپ کو کہوں گا کہ کام از کامیس حکومت میں پچھلے عدوار میں یہ روایت نہیں تھی پچھلے عدوار میں آپ بتا دے کہ یہ پوزیشن کو کیا بیہف کر رہا ہے سردار صاحب یہاں پہ موجود ہے زمرو کا چکزہ یہاں پہ آج موجود نہیں ہے لیکن ہے تو ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کیا جا رہا تھا اس لئے میں یہ کہوں گا کہ آپ انشاءاللہ تعالی یہ دور پچھلے عدوار سے بہتر رہے ہیں شکریہ عبدالخالی کزارا صاحب